اور آخری دعا جو اسم آدم کے حوالے سے پچھلے درس میں ذکر کیا گیا یونس علیہ السلام کی دعا تھی یونس علیہ السلام کی دعا تھی کیا دعا ہے یونس علیہ السلام کی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ رب العالمین سبحانکہ اللہ تیری ذات پاک ہے ہر آئیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے تیری ذات پاک ہے آگے کیا ہے امنی کنت من الظالمین میں ہی ظالم ہوں کمی میری ہے پتاہی میری ہے غلطی میری ہے گناہ میرا ہے اللہ تم مجھے معاف کر دی یہ ہے دراصل اس دعا کے اندر جامعیت اور اسی لئے اس دعا کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے تنویزی وغیرہ کے اندر لم یدعو بہا مسلمون فی شئین قد الا استجاب اللہ لہ کسی بھی چیز میں جب بندہ اس دعا کو پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبول کر لیتا ہے لم یدعو بہا مسلمون فی شئین قد کسی بھی چیز کوئی بھی مسئلہ چاہے وہ مشکل ہو یا نہ ہو وہ پریشانی ہو یا نہ ہو وہ مسئیبت ہو یا نہ ہو اگر کسی بھی مسئیبت یا غیر مسئیبت کے اندر بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کسی مسئیبت کو دفع کرنے کے لئے یا کسی نعمت کو حاصل کرنے کے لئے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاوں کو قبول کر لیتا ہے بلکہ سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے مصدرح حاکم کے اندر اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قابل توجہ ہے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کئیسی بات نہ بتوں اذا نزل برجل منکن کربن او بلا کہ تم میں سے کسی شخص کو پریشانی یا آزمائش آئے من بلا یا دنیا دنیاوی آزمائشوں میں سے دعا بہی اور دعا کرے بندہ یفرج عن اللہ اس کی ان پریشانیوں اور مسئیبتوں کو رفا کر دیتا ہے فقیل لہو بلا آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ بتائیے ہمیں ضرور بتائیے کون سے دعا ہے آپ نے کہا دعا و ذنون لا الہ الا انت سبحانک انہیں ہنتم من الظالمین یہ مسدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے